ہیلو اسلام علیکم ہمیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ برینڈ اپروول جو ہے وہ کیوں نہیں مل رہے یا برینڈز کو اپروول لینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے تو اس کی بہت سمپل سی بات ہے آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو برینڈ کی سائکی سمجھنی ہے کہ کوئی بھی برینڈ جو ہے وہ کیوں آپ کو ایمازون پر سیلنگ کرنے کی اجازت دے گا ایسا آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے کہ وہ آپ کو ایمازون پر سیلنگ کرنے کی اجازت دے سکتا ہے نمبر ایک کوئی بھی برینڈ ہوتا ہے اگر اس کی منتھلی سیل ایک ہزار یونٹس ہے اور پانچ سیلر اس کو بیچ رہے ہیں سو آپ اگر چھٹے سیلر کے طور پر برینڈز کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ایمازون پر سیلنگ کی اجازت دے سو آپ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ اس کی سیل جو ہے وہ ایک ہزار یونٹس سے گیارہ سو ہو گئی ہے یا بارہ سو گئی ہے وہ جو پیس آپ خریدیں گے اس سے بے شک آپ ہنڈر پیس خریدیں یا ٹو ہنڈر پیس خریدیں وہ آپ نے جب ایمازون بھی آگی بیچنے ہیں تو جو سیل پہلے سے چل رہی ہے آٹومیٹکلی وہی سیل ہوگی تو آپ تو اس ایک ہزار میں ہی ایڈجسٹ ہوں گے آپ کوئی نئی سیلنگ اس کے لیے تو اپورچنٹی بنا نہیں رہے سو برینڈ کو سب سے بڑی پرابلم پہلی نمبر پہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے لیے کیا ویلیو ایڈ کریں سو اس میں ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس ادر چینلز کیا ہیں کیا آپ کے پاس برکن موٹر سٹور ہے اگر آپ کے پاس برکن موٹر سٹور ہے یعنی کہ آپ کا کوئی وہاں پہ فیزیکل سٹور ہے تو آپ کے لیے اپورچنٹی بہت زیادہ کھولی ہوئی ہیں پھر تو برینڈ جو ہے وہ آپ کو سیلنگ کرنے کی اجازت دے گا یا آپ کے پاس کوئی ویر ہاؤس ایسا ہے یا آپ کے پاس کوئی سپلائی چین ہے یا آپ کے پاس اپنی کوئی ویب سائٹ ہے سو آپ کے پاس کوئی ادر میڈیم ہے جو ایمازون کے علاوہ ہے تاکہ اگر آپ کوئی ہنڈر پیس وہاں سے خریدتے ہیں برینڈ سے تو کچھ پیس آپ ایمازون پہ بھی سیل کرتے ہیں تو کچھ پیس ایسے بھی تو ہوں گے جو آپ ایمازون کے علاوہ کسی پلیٹ فرم پہ سیل کرتے ہیں سو بیسیکلی برینڈ کو یہ گنونس کروانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ادر وے بھی ہیں یہ بتانا برینڈ کو مقصد ہوتا ہے کہ میں ایک ویلیو ایڈیٹ کسٹمر ہوں اور اگر آپ میرے ساتھ بزنس کرتے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ میڈیمز میں بہت ساری چیزیں میں اور سیلنگ بھی کروا سکتا ہوں ایک تو یہ بتانے کی ضرورت ہے دوسرا برینڈ کو جو سب سے بڑا پرابلم رہتا ہے اگر آپ کوئی چیز ایسے کاؤنٹر فیڈ چلی جاتی ہے یا کوئی چیز غلط پروڈک کسی کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے اور ایمیزن بھی سیلنگ ہو رہی ہے سو اس کا جو فیڈبیک آئے گا وہ تو فیڈبیک آپ کو آئے گا یا فیڈبیک دیریکٹ کسٹمر آپ کی طرف بھیجے گا وہ برینڈ کو خود کو فیڈبیک کو نہیں پتا چلے گا سپوز آپ نے ہنڈرڈ پیس بیچا اور اس ہنڈرڈ پیس میں سے دس پیس ایسے تھے جو ریٹرن آگئے اور اس وجہ سے آگئے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم آگئی اس پروڈک میں تو برینڈ کو نہیں پتا لگ سکتا کہ یہ دس پیس ریٹرن ہو یہ تو آپ جانیں گے یا ایمیزن جانے گا تو ایسی کیس میں برینڈ کو یہ بیسک ڈر ہوتا ہے کہ میں جو پروڈکٹ ہے میرے پاس میں اس کو امپرووڈ نہیں کر پاؤں گا میرے کسٹمر کو کیرنس نہیں ملے گی سو آپ کو یہ برابر کروانا ہوتا ہے بیسکلی کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے انہیں سیف ہینڈ ہے اور اگر آپ کے کسٹمر کی کوئی آتا ہے تو میں اس کیوری کو ہینڈل کروں گا سو بیسکلی یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو برینڈ کو کروینس کرنا پڑتا ہے سیک تھرلی برینڈ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ ایک پوٹینشل آرڈر کرنے کی سکت رکھتے ہیں آپ کے پاس ایک ایسی اپرچنیٹی ہے کیا آپ پوٹینشل آرڈر بھی کر سکتے ہیں سو افکورس ہر برینڈ کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ جی ڈیفنیلی اگر اس نے آج یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک لاکھ پیس جو ہے وہ ایمازون پہ سیل کرے گا یا ایک لاکھ پیس وہ پورے USA میں سیل کرے گا تو نیکسٹ مانت اس کا نیا ٹارگٹ ہوگا تو نیا ٹارگٹ میں وہ نیا لوگوں کو انگیج کرنا چاہے گا دیفنیلی کرنا چاہے گا لیکن پھر اس کے پاس چوائس ایسی ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں یا کون سی ایجنسی یا کون سے بندے ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کی سیل ایمپروو ہوگی یہ بیسک آئیڈیا ہوتا ہے برینڈ کا دوسری بات ہے جب بھی آپ برینڈز کو کانٹیک کریں تو نورملی لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے جو فرسٹ ڈیسک ان کا ہوتا ہے برینڈ کو کال کرتے ہیں یا ایمیل کرتے ہیں اسی سے انفرومیشن کولیک کرتے ہیں اور اسی پہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد چپ ہو جاتے ہیں تو ایکچولی ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو جب بھی برینڈز اپرووول لینا ہے آپ کو سیلز ڈیپارٹمنٹ سے ہی بات کرنی ہے بیکنس سیلز ڈیپارٹمنٹ ایک ایسا ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کے پاس آثورٹی بھی ہوتی ہے اگر کوئی ایسی پالیسی ان کی بنیم ہی ہے کہ ہم نے نیو سیلرز کو انگیج نہیں کرنا تو وہ اس پالیسی کو بھی چینج کروا سکتا ہے انٹیل نالا سے آپ کو اچھا آرڈر پرٹیشن آرڈر اگر اس کو کرتے ہیں تو سیلز کے جو بندہ آتا ہے اس کو ہمیشہ ایک لالچ رہتی ہے یا یہ کہہ لیں کہ ہمیشہ اس کے ذہن میں ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آج اس نے یا آئیس منت اس نے یہ ٹارگٹس اچیو کرنا ہے سو کوشش کریں کہ ہمیشہ آپ سیلز ڈپارٹمنٹ والے کسی بندے سے بات کریں تاکہ آپ اس کو کنونس کر سکیں کہ آپ کیا کیا اس برینڈز کے ساتھ ویلیو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو مدنظر رکھے کسی برینڈ کو پروچ کرنا چاہیے مزید اگر آپ کس میں کسی گائیڈ لائن چاہتے ہیں تو آپ ہمیں وزیڈ بھی کر سکتے ہیں ہمارا آفیس لاور فیسل ٹاؤن میں ہے آپ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں ہماری ویب سیٹ بھی وزیڈ کر سکتے ہیں ہمارے ایکسپورٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں سو ہمارے ڈیفرنٹ ویڈیوز بنتی رہتی ہیں جس میں ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے کہ ایمازون پر کیسے سیلنگ کی جاتی ہے